بہت بہت شکریہ آپ سبی کا جوائن کرنے کے لئے میں آصف رشید آپ کے ساتھ کانگرس کے سینئر لیڈر سابق رکنے پارلیمنٹ امیٹی سے لیکن موجودہ وقت میں رکنے پارلیمنٹ وائناڈ سے ہیں ان کو دو سال کی سزا ہو گئی ہے راحل گاندی کو اور یہ سزا ایک پرانی کیس کے سلسلے میں ڈیفیمیشن کیس تھا ہیت کے عزت کا کیس تھا جہاں پر راحل گاندی کے خلاف اس کیس میں بہت دفعہ ان کو سماد کے لئے بھی بہت ساری چیزیں کرنی پڑی کاغذی طور پر لیکن کانونی طور پر ان کو شدید جھٹکا لگا تھوڑی سی راحت ضرور ملی راحت کہاں سے اور جلدی جلدی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو یہ کہ دوہزار انیس میں ان کا بیان آیا تھا اور اس میں ان نے کہا کہ تمام چوروں کا ایک ہی سرگنا ہے ایک ہی ان کا نہ صرف سرگنا ہے بلکہ ایک جیسا نام ہے اور وہ ہے موڈی نام یعنی تمام چوروں کا تو وزیراعظم کو انہوں نے ریفر کیا تھا وزیراعظم پر انگلی اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ تمام چوروں کا نام موڈی ہی کیوں ہے سوالی انداز میں کہا تھا لیکن اشارہ کس طرف تھا وہ ہم سب کے سامنے ہیں اس سے شاید کوئی نواقف نہیں ہے بی جے پی پر انہوں نے سوال اٹھایا تھا اور پرائیم منسٹر پر لیکن اس کیس میں مانحانی کا کیس یا ڈیفیمیشن کا کیس جو تھا یا عزت حتق کا کیس تھا اس میں سماعت ہوئی صورت گجرات کے کوٹ کے اندر اور لوکل عدالت میں آج جب وہ پیش ہوئے تو دو سال کی سزا نہ صرف راہل گاندی کو سنا دی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زمانت کی عرضی بھی ان کے وکیل کی طرف سے مو کی گئی تو وہ بھی ان کے دلائل اور جو ان کے جواب تھے وہ سننے کے بعد ان نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر کسی پر انگلی نہیں اٹھائی اور میں ہمیشہ سچ بولتا رہوں گا یہ عدالت کے اندر بھی راہل گاندی نے جواب دیا لیکن ساتھ ساتھ زمانت طرزی ان کی منظور کر لی گئی اور انہیں زمانت ملی ہے لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ شدید جھٹکہ کانونی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی راہل گاندی کو یہ ہو سکتا ہے کہ دو سال کے لیے ان کی میمبرشپ ختم ہو سکتے ہو اور وہ میمبرشپ پارلیمنٹیرین کے حیثیت سے یعنی رکنے پارلیمنٹ ہے تو وہ رک نہیں ہے تو ان کی ختم ہو سکتی ہے اس طریقے سے کانونی ماہرین اس پر تفسرہ کر رہے ہیں اور بہت سارے پولیٹیکل پنڈٹس یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لوگوں سے رابطہ کرنے کا ان کا طریقہ کار بدلہ ہے میچورٹی ہائی ہے وی آف ٹاکنگ ہے بہت ساری چیزیں بدلی ہیں پہلے راہل گاندی پر بہت ساری سوال اٹھتے تھے تو بھارت جڑو یاترہ کے دوران الگ الگ مذاہب کے الگ الگ علاقوں کے الگ الگ کتنوں کے عوام کو بغیر کسی رنگ و نسل کے ان کو جھوڑنے کا جو کام کیا اور یہ کہا کہ حضب اختلاف بھی کٹی ہوگی ملک کے اندر نفرت کی دکان بند ہوگی بی جے پی ان نے کافی زیادہ ٹارگٹ کی تو کچھ لوگیں مانتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام گری ہے پولٹیکلی یہ ان سے بدلہ لینے کی کوشش ہے لیکن جواب میں بی جے پی نے کہا کہ ان کی ایسی حرکتیں ہیں جس سے دیش تو دور باقی سب تو دور لندن والا بیان بھی سامنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود اپنے بیانات سے پاتجی کو ڈبو رہے ہیں کانگرس کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ دو طرح کی باتیں ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں مقدمہ جو ان کے خلاف درج کیا گیا تھا وہ بی جے پی کے ایم ایل اے اور گجرات کے جو سابق وزیر ہیں پرنیش موڈی ان کی طرف سے ایک عرضی دائر کی گئی تھی اور وائناڑ سے لوگ سبا کے رکن ابھی جو موجودہ وقت میں ہیں راحل گاندی میمبر پارلیمنٹ کرناٹکہ سے ہیں تو کرناٹک کے کولار میں ایک جلسہ کیا جا رہا تھا اس وقت یہ بیان ان نے دیا تھا لیکن گجرات کے اندر کیس ڈیفرمیشن کا ان پر لگا اب آج راحل گاندی کے جو وکیل ہیں کرید پانوالا ان کی طرف سے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ چیف جوڈیشل میجسٹریٹ ایچ ایچ ورمہ کی عدالت نے گزشتہ ہفتے دونوں فریق کے دلائل سنے تھے اور فیصلہ سنانے کے لیے 23 مارچ کی تاریخ مقرر کی تھی یعنی آج کا دن تھا اور آج وہ عدالت میں پیش ہوئے کانگرس کے گجرات کے جو ترجمان ہیں منیش دوشی وہ کہتے ہیں کہ راحل گاندی اپنے خلاف دائر جو ہتکے عزت کا تھا کریں گے فیصلہ آیا اپنے قائد کو خوش آمدید کرنے کے لیے پارٹی لیڈران پہلے سے تیار ہو چکے تھے حتمی شکل دے دی گئی تھی اور حمایت کا بھی اظہار کریں گے اس وقت کانگرس کے لیڈران کہہ رہے تھے اور کانگرس اسے معاملات کے سامنے نہیں جھوکے گی وہ اسے بتا رہے ہیں کہ در اور خوف پیدا کرنے کی کبھی ایجنسیز کے طرح ضرور یہ کوششیں ہوتی ہیں اور کبھی عدالتوں کے ذریعے جوڈیشری کا استعمال مبینہ طور پر ہوتا یہ الزمات کانگرس لگا رہے ہیں لیکن بی جے پی نے بھی پلٹ وار کیا کہا کہ آپ کام ٹھیک کرئے کسی طریقے سے کوئی جو اس میں ہے وہ پریشانی والی بات نہیں ہے آپ اگر اپنا کام ٹھیک رکھیں گے زبان پر کنٹرول رکھیں گے ملک ریاست یا وزرعظم کے یا کسی آئینی عہدے پر فائز کسی شخص کے خلاف آپ اس طریقے سے کام کریں گے تو پھر آپ کو اس کا بھگتنا پڑے گا کانونی طور پر ہم اس طریقے سے کاروائی کے لیے بھی عدالت کا دروازہ کھٹ کٹاتے رہیں گے تو قابل اعتراض تفسرہ تھا راہل گاندی کو دو سال کے سزا ہوئی زمانت عرضی جو ہے ان کی منظور کر لی گئی ہے یعنی بیل اپلیکیشن موو کی تھی وہ بھی ساتھ ساتھ اس پر ان کو راحت ملی لیکن نقصان کانونی طور ہو سکتا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو دوہزار چوبیس سے پہلے بڑا جھٹکا ہوگا کہ رکنیت ان کی دو سال کے لیے ختم ہو سکتی ہے کیونکہ ایوان کے اندر بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی زبردہ سنگامہ ہے اور یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں تو وہ لیڈر جو بھارت جوڑو یاترہ بھارت میں نفرت کو ختم کر کے محبت کی دکان کھولنے کی بات کرتا ہے حضب اختلاف کو ساتھ لاکر ان کو ایک سٹیج پر لاکر بی جی پی کے خلاف متحد ہونے کی کوششیں کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے وہ اگر اس طریقے سے سزا کاٹتا ہے اس کو سزا تو وہ ساری اپنی جگہ لیکن پارلیمنٹ سے کوئی کاروائی ہوتی ہے رکنیت ختم کی جاتی جس کا مطالبہ بہت سارے لوگ کر چکے ہیں تو پھر کانگرس کے لیے حضب اختلاف کے لیے راہوالگاندی کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ان کے حمایتی ہیں پریشانی بڑھنے والی ہیں برحال ان کو راحت بھی ملی ہے لیکن مشکلیں ختم نہیں ہوئیں کیونکہ کیس ابھی چل رہا ہے دو سال کی سزا وہ اس وقت زمانت پر باہر رہیں گے مگر اس کے علاوہ رکنیت اگر ختم ہوتی ہے تو یہ اب تک کا سب سے بڑا اور شدید جھٹکہ کانگرس اور آہولگاندی کے لیے ہو سکتا ہے